جمی ملی نہیں ہوتی جمن ملہ نہیں ہوتا محمد کے گلاموں کا کفن ملہ نہیں ہوتا دیکھیں یہ جو گانا ہے اس گانے میں جو درد ہے اس درد کو وہیں لوگ سمجھ سکتے ہیں جس نے اپنے جیون میں کوئی درد سہا ہے جس نے اپنے کسی کو کھویا ہے وہیں اس درد کو سمجھ سکتا ہے اور سچ میں اس گانے کو آپ سنیں گے تو یہ بار کے لئے آپ مطلب کی سانت ہو جائیں گے پوری طرح سے اس گانے میں ہی کھو جائیں گے اتنا درد ہے اس گانے میں ساعدہ ہم اس درد کو اپنی آواز میں آپ کو نہیں سنا پائے ہوں گے لیکن آپ اس کو جا کر ایک بات سنیے گا آپ دیکھیں گے کہ درد ہم کو دیکھ رہا ہے رسیہ اور یوکرین کے وار میں اور اسی بات پہ ہم لوگ بات کریں گے آج دیکھئے کہ جو درد ہے وہ ہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنے کسی کو کھویا ہے آپ کو بتانے کے لیٹیسٹ میں یہ حال ہی میں 7 دسمبر کو ہمارے جو پیتا جی تھے ہمارے پاپا جو تھے وہ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے اور سڈنلی مطلب کی اچانک چلے گا اور ہم لوگ کو مطلب ہم تو کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ ایسا کچھ ہو جائے گا اس سمیں وہ بلکل فٹ تھے کوئی ایسو نہیں تھا پھر بھی اچانک چلے گا تو جب کوئی اپنا چھوڑ کر جاتا ہے نا اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے یہ جو درد ہے یہ ہم فیل کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ہمارا جو درد ہے اور کوئی نہیں فیل کر سکتا ہے اور اس سے بھی بڑا درد جو کہ ہماری ماں کو ملا جب لوگ اپنے پیتا جی کو لے کر جا رہے تھے ارثی کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی سات لے چلو ایسا ہی سا جا کر مجھے بھی سات لے چلو بتائی کتنا بڑا کتنا زیادہ درد تھا ان کے اندر اور ان کے درد کو ہم بھی فیل نہیں کر سکتے بھی کانٹ فیل دائیٹ ایکسٹریم لیول آف پین جو ان کے اندر دکھ ہے اس دکھ کو ہم مطلب تو وہاں ایکسٹریم لیول تک ہم فیل ہی نہیں کر سکتے جہاں تک وہ فیل کر رہیں گے اور آج اور آج یہ رسیہ اور یوکرین میں جو وار چھڑا ہے اس وار میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے کھو دیئے ہیں ان کا درد صرف وہیں سمجھ سکتے ہیں ہم اس درد کو فیل نہیں کر سکتے وہ کتنا درد میں ہے اس درد کو ہم لوگ دوسرا کو فیل ہی نہیں کر سکتا بتائیے کیا گجری ہوگی اس ماں کے اوپر جب اس کے بیٹے نے میسیج کر کے بتایا کہ ساید اب ہم نہ بچ پائے اور اس کے ترند بعد ہی وہ مارا جاتا ہے کیا گجری ہوگی اس ماں پہ جس کا بیٹا لائن میں لگا تھا کھرانے کی دکان پہ اور سوٹ کر دیا گیا کیا ہم اور آپ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ صرف اور صرف کچھ سمجھ کے لیے ان کے بیچ میں جا کر کے ان کے دکھ درد کو تھوڑے سمجھ کے لیے بات سکتے ہیں بٹ ہم ان کے درد کو فیل نہیں کر سکتے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں جو کتنی زیادہ دکھی میں ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے جو نیو جا ہم کو مل ہے یہ اسی سے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا دکھ ہے لیکن سوچئے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کے اپنے فیملی میں ان کے اپنے لوگ بچھڑے ہیں اور ان کا جو درد ہے جو ان کے اندر کی جو دکھ ہے پیڑا ہے اس کو ہم لوگ سہ نہیں سکتے ہیں اس کو ہم لوگ فیل نہیں کر سکتے ہیں ہم بس ایک کام کر سکتے ہیں کہ انسان ہے تو انسانیت کے ناتے جا کر کے ان کے بیچ میں ان کے دکھ درد کو تھوڑے سمجھ کے لیے کم کر سکتے ہیں یا ان کی مدد کر سکتے ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں بچپن سے سکھا جاتا ہے کہ دکھ میں سب سے پہلے جاؤ اور سکھ میں سب سے بعد میں تب آپ اچھے انسان کا حالہ ہوگے ہم کو بچپن سے سکھا جاتا ہے کہ انسان کو انسانیت دکھانی چاہیے اور دوسروں کے دکھ میں بھاگی ہونا چاہیے سکھ میں نہیں دنیا کا ہر کوئی سمجھاتا ہر کوئی بتاتا ہے کہ دیکھیں پیسے کی پیچھے مت بھاگیے پیسہ لے کر کوئی نہیں جاتا ہے سب لوگ پیسہ یہی چھوڑ کر جاتے ہیں رہ جاتی ہے تو انسانیت یہ بچپن سے ہی سننے کو ملتا ہے اس کے علاوہ بھاگوات گیتہ میں سرکیشن نے بھی کہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریے انہوں نے اس کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا ہے مطلب کل ملاجلہ کر کے ہم کو بچپن سے ہی یہی سکھا جاتا ہے کہ انسان بنیے انسانیت آپ کے اندر ہونی چاہیے دوسروں کی دکھ میں ہمیں ہمیشہ آگے پر چڑھ کر کے سہتہ کریے مدد کریے ان کے دکھ کو تھوڑے سمیے کے لیے آرام پہنچائیے دکھ کو فیل نہیں کر سکتے لیکن تھوڑے سمیے کے لیے ان کو ہم کشت سے تھوڑا سا ان کو سہاچ دے سکتے لیکن کیا آج انسانیت جندہ ہے کیا آج سچ میں جو ہم کو پڑھایا جاتا ہے جو ہم کو بتایا جاتا ہے جو بچپن سے سکھایا گیا وہ سچ میں کیا آج فالو ہو رہا ہے تو کیا سچ میں یہ سب باتیں آج صحیح ہیں یا صرف کتابی باتیں بن کے رہ گئی ہیں لوگ صرف اس کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے رکھے ہیں آج رسیا اور یکرین میں وار چڑھا ہے اور اس وار میں نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر کے اپنے پو دیئے اس بیچ آپ کو جسے پتائیے کہ انڈیا سے بھی انڈیا کے بھی شوڑنٹ جو کی یکرین میں پڑھنے گئے ہیں اور یکرین میں وہ پڑھا ہی ہیں میڈیسین کی پڑھا ہی ہیں ڈاکٹری کی پڑھا ہی ہیں ڈاکٹر بنے گئے ہیں اور اس کنڈیشن میں وہ فسے ہوئے ہیں وہ فسے ہوئے ہیں وہ وہ روڑ ہیں گلگلار ہیں وہاں سے مطلب ویڈیو بنا بنا کے بھیج رہے ہیں سوصل ویڈیو پر اپلوڈ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو یہاں سے نکالا جائے وہاں پر وہ مارے جائیں گے وہاں پہ ان کی ستتی بہت بہت سے بہتتر ہوتی جاری کھانے کے لیے نہیں ہے پانی نہیں ہے بارف کو پیلا کر کے پانی پی رہے ہیں ایسی بہت سائی ہم لوگ سب ماری جائیں گے سب مر جائیں گے ہاں پہ ہمیں یہی بھی دار ہے کہ اگر ریشیا کے سب نیگو سیشنز بنا لی تو یہ اکرینیانز ہمیں نہیں چھوڑے گے کچھ بھی کیجی ہمیں ہاں سے نکالی کی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا سیچویشن آئے ہماری 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 ہلپ کریں لیکن ہمارے دیش کے پرہان منتری جن کو یہ سمیں پورا سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہاں پر دیان دینا چاہیے کہ کیسے ان کو باہر لے کے آیا جائے یوکرین سے کیسے انڈیا میں لے کے آیا جائے لیکن وہ آج اپنے چناؤ پرچار میں وہ بھی مکھ منتری کے چناؤ پرچار میں بیراہی کی چناؤ پرچار میں ڈمرو بجا رہے ہیں جڑا سبھی ٹینسن نہیں ہے کہ یہ کہیں نہیں ہم لے کے جانے والے ہیں ہمارا جو کرن ہے وہ ہی کریں گے تو وہ ہی یہاں جندہ رہے گا یہ باتیں ان کو کون بتائیں لوگ دنیا کو یہ باتیں سمجھاتے ہیں اپنے آپ پر عمل نہیں کرتے ہیں کہ آپ کا انسانیت پہلے آنے چاہیے تو کہیں نہ کہیں کوئیشن آتا ہے کہ کیا انسانیت ابھی جندہ ہے نیوز آنکر ایسا نیوز بتا رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ نہیں بیراٹ کوالی نے سکس مار دیا ہے وارڈ کپ ہم لوگ جیتنے والے ہیں بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ ابھی یہ ہونے والا بم گر گیا ایسا ان کے مطلب ان کے آواز میں بلکل بھی گم نہیں ہے خوشی کا بھاو جا لگ رہا ہے کہ ہاں ٹیاز بھی بڑھ رہی ہے ہم نے پہلے نیوز دکھا دی ہمارا چینل گروہ کر گیا مطلب کی جرا سکھیں ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ آواز میں تھوڑا سا کرون رسوالی بھاو ہو گم دکھے کہ ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے مطلب انسانیت کیا اب جندہ ہے مطلب یہ بہت بڑا questions بند کے رہ جا رہا ہے کہ کیا انسانیت ابھی جندہ ہے اور ان کی جو ٹائٹیل ہے جو نیوز آنکروں کی ٹائٹیل ہے ایسی ٹائٹیل ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ ٹرک کے پیچھے لکھے ہوئے تھے اور وہ ہی سے وہ کافی کر لیا ہے ماؤت کے سعوداغر جلسکی میں دم ہے بوس مہایودھ میگا سو مطلب ایسا لگتا ہے کہ کوئی کامیڈی سو کا ٹائٹیل رکھے ہیں جرا سبھی ان کے اندر اپنے دیش کو لے کر کے اپنے لوگوں کو لے کر کے یا کہہ لیجئے کہ اپنے جو لوگ مر رہے ہیں ان کے پرتی ان کے اندر جرا سبھی کرون رس کا بھاو نہیں جرا بھی ان کے اندر دکھ نہیں ان کو بس مطلب ہے کہ ہماری TRP بڑھنی چاہیے ہمارا جو ہے ہیٹ ہونا چاہیے پروگرام آج جب ہم اتنا ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں اس سمیں میں ہم لوگ وار کر رہے ہیں جبکہ ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کہ وار کسی بھی سمسیاں کا حل نہیں ہو سکتا پھر بھی وار کیا جا رہا ہے ہم لوگ کہاں پہنچ رہے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے کیا انسانیت ختم ہو رہی ہے اگر ہم بھارت کی بات کریں بھارت میں تو بچپن سے ہی رٹایا جاتا ہے کہ انسان بنو دوسروں کی مدد کرو سہتہ کرو ہلپ کرو ہر جگہ کے کہیں کہ بھی آپ لوگ ہیں آپ کے اندر یہ ہی سکھایا جاتا ہے آپ کے اپنے لینگویج میں کہ آپ پہلے انسان بنو کیا ہم لوگ انسان ہیں دیکھیں ہم لوگ اپنے بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے سکتے ہیں بہت کچھ ان سے سکتے ہیں اور انہوں نے ہی بچپن سے بتایا ہے کہ انسانیت پہلے آنی چاہیے کہیں پر بھی انسان بنو لیکن آج وہ خود انسان نہیں بن پا رہے ہیں بچپن سے ہی ہم کو سکھایا جاتا ہے کہ انسان بنیے پہلے مدد کریے دوسروں کا ہلپ کریے لیکن آج دیکھنے والی بات ہے جو ہمارے بجورگ ہیں جو ہمارے بڑے ہیں جو ہم کو یہ باتیں بتاتے ہیں کیا ان کے اندر انسانیت رہ گئی ہے جس سمیں یوکرین میں کسی سوڈینٹس کو یہ سبات کا ڈر ہے کہ کب کوئی گولی آئے گی اس کے سینے کو چھلنی کر کے چلی جائے گی اس سمیں ہمارے جو پی ام ہیں وہ ڈمرو بجا رہے ہیں جرا سب ہی ان کے اندر دکھ کا بھاؤ نہیں ان کو خوشی ہے کہ بس ہماری بجے ہو جائے ہماری سرکار آ جائے پھر سے مکہ منتری بن جائے یہ کوئی مطلب یہ کیا سندیش دے رہے ہیں بھگوان سے بس یہ ہماری پرے ہے کہ بھگوان اس وار کو بچائیے پلیز ہاتھ جوڑ کے بھگوان آپ سے ریکویشٹ اس وار کو بند کروائیے اور ان لوگوں کو بچائیے جو کہ اس یودھ میں فسے ہوئے ہیں جو ابھی بچے ہوئے ان کو بچائیے اپنے جو بھائی بہنوہاں فسے ہوئے ان کو بھی نکالیے اور کہیں کہ بھی وہ ہو بچائیے ان کو یہ ہماری ریکویشٹ ہے مطلب ہاتھ جوڑ کے ریکویشٹ ہے کہ آپ لوگ انسانیوت کو جندہ رکھئے پلیز جو دیش کو آگے لے کر جانے والے ہیں جند کے ہاتھوں میں باغ دو رہے ہیں کمسکر وہ لوگ تو انسانیت کو دکھائیں جندہ رکھیں انسانیت کو آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کیا سچ میں انسانیت جندہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وار کے بعد ایسا ہم کاف سکتے ہیں کہ ہمارے دیش کے لوگ دوسروں کی مدد کرنے کیلئے سب سے پہلے آگے جاتے ہیں یہاں ہم اپنے ہی لوگوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں وہ لوگ رہے ہیں وہاں سے چلا رہے ہیں وہاں سے مطلب کس طرح سے پھوٹے جا رہی ہے دیکھ دیکھیں اپنا سریر کام جا رہا ہے اور یہاں پر کسی کو فرک نہیں پڑ رہا ہے آپ کمنٹ کر کے جاؤ بتائیے چلی آپ سے بیدا لیتے ہیں تھانکیو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل پر اگر یہاں تک آپ آگے ہیں تو اس کو سیئر کر دیجئے گا ساید اسی ویڈیو کو دیکھ کر کے انسانیت زندہ ہو جائے ایک بفیل سے چلی جائے ہند